بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائے ترہیم والا ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب پہلے سے ہوں گے فرینڈز آپ لے کر رہے ہیں انفو پیک اور میں ہوں احمد علیہ آرہی فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی بیٹری کا بیک اپ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں فرینڈز ہم اپنے انفویٹر پر ایسی کون سی سیٹنگ کریں گے جس سے ہماری بیٹری کا جو بیک اپ ہے وہ بڑھ جائے گا یعنی کہ بیٹری کا بیک اپ کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک ہمارا ایکسٹرہ ہو جائے گا کیونکہ فرینڈز مجھے ہر دوسرا کمنٹ یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ ہماری بیٹری بیک اپ نہیں دے رہی یا کچھ کہتے ہیں کہ مغرب کے فوراں بعد ہماری بیٹری انفویٹر کو آف کر دیتی ہے یا پھر بیپ کرتا رہتا ہے انفویٹر یا پھر ہمارا انفویٹر جو ہے وہ ری شٹارٹ ہوتا رہتا ہے تو فرینڈز اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور فرینڈز اس کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرمی بہت زیادہ ہے جس کی ویسے ہماری بیٹری بھی جس کے ویسے ہیٹ اپ ہوتی ہے جس کی ویسے ہماری بیٹری کا بیک اپ ویسے ہی کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری بیٹری پروپر طریقے سے چارج نہیں ہو پاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ فرینڈز گرمیوں کے دنوں میں ہمارے گھر کا جو لوڈے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ فین اور فریزر یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم موسٹ ایمپورٹن ہمیں چلانا ہی چلانا ہوتی ہیں تو جس کی ویسے ہماری بیٹری کا بیک اپ کم ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں ہوں فینڈز کہ چلو دن کو تو سولر پہ تو آپ کچھ بھی چلا سکتے ہیں لیکن مغرب کے بعد جیسا کہ جب وابڈا نہیں ہو یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کے جو دورانیاں ہے اس دوران آپ صرف فینڈ چلایا کریں اور لیٹس وغیر چلایا کریں تو فریزر وغیرہ بند کر دیا کریں تو جیسے ہی آپ کی وابڈا آتی ہے یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر آپ فریزر وغیرہ چلا لیا کریں تو یہ جو بیٹری کا بیک اپ ہوتا ہے آپ کے باس اتنا ہونا چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ کے دورانے کو کور کر سکے یعنی کہ تین سے چار گھنٹے تک آپ کا جو لوڈ شیڈنگ کے دورانی ہے وہ اسے کور کر سکے تو جن ایریاز میں تین گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی وہاں پر بھی بیٹری کا بیک اپ کور کرے گا جو طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے فرینڈز جو تین گھنٹے بھی اگر آپ گیری میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ کی جو بیٹری ہے وہ اس کو کور کرے گی اور اس کے ساتھ فرینڈز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ دوست مجھے کمیٹس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اگر انویٹر پر سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو اسے سیف کس طریقے سے کریں یا پھر وہ آٹومیٹک سیف ہوتی ہے تو اس کا کمپنیٹ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو فرینڈز آپ ویڈیو اینٹ ایک ضرور دیکھئے گا اور فرینڈز آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیئے گا اور لائک بھی کر دیئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرے گا تاکہ میری ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لازمی شیئر کی جائے گا تو فرینڈز چلتے ہیں ہم اپنے انویٹر کو چیک کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی بیٹری کا پیکپ بڑھا سکتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رات کے ٹائم پہ انویٹر کی سیٹنگ کے بارے میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ یہ سکرین ہے یہ دن کو نظر نہیں آتی ہے یہ سکرین رات کے ٹائم پہ آپ کو بالکل واضح کر کے نظر آ سکے اس لیے رات کے ٹائم پہ اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو واضح کر کے نظر آ سکے تو فینڈز ہم انٹر سے انورٹر کی سیٹنگ میں ان ہوں گے سب سے پہلے اور فینڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات آتا چلوں کہ مجھ سے میرے دوستوں نے جیسے کہ پوچھا تھا کہ ہم انورٹر پر سیٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے سیو کرتے ہیں آیا کہ سیو ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر ہوتی تو کس طریقے سے سیو ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات آتا چلوں فینڈز جیسے کہ ہم یہاں پر جائیں گے بارہ نمبر کی سیٹنگ میں جو کہ بیٹری کے بیک اپ کی سیٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ جو سیریل نمبر ہے بارہ یہ بلنگ کر رہا ہے اگر میں اس پر انٹر پیس کرتا ہوں تو یہاں پر آیتا ہے 24.0 پر ہے یعنی کہ اس کی سیٹنگ پر آیتا ہے تو سیٹنگ جیسی اگر میں یہاں سے چینج کروں گا چوبیس ایرے پانچ کروں گا یا پچیس سیارے زیرو کر دیتا ہوں اچھا کوئی بھی سیٹنگ سیو کرنی ہو میں اس کو اسکیپ کر دیتا ہوں تو ہم مینسکرین پر آگئے ہیں اب اگر میں اس کو چیک کروں گا تو یہ سیٹنگ سیو نہیں ہوئی ہوگی اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوبارہ ہم بارہ نمبر کی سیٹنگ میں دوبارہ ہم جائیں گے اور ہم جا کر چیک کریں گے آیا کہ ہم نے جو سیٹنگ چینج کی تھی وہ چینج ہوئی یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنس یہ چینج نہیں ہوئی کیونکہ فرنس جب یہ نمبر یہاں پر جو سیٹنگ اس کی جو بلنگ کر رہی تھی تو ہم نے اس کو سیو نہیں کیا اس طریقے سے یہ سیٹنگ سیو نہیں ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے اس کی سیٹنگ چینج کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوبیس سیرے پانچ اور پچیس سیرے زیرو میں نے اس کو پچیس سیرے زیرو کیا اب میں دوبارہ اس کو انٹرپریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپریس کرنے کے بعد اب یہ رک چکا ہے اب میں اس کو فرنڈ بے کروں گا تو اس کا جو نمبر ہے یہ بلنگ کرنے لگ جائے گا تو جیسا کہ یعنی کہ اگر انٹرپریس کرنے کے بعد جیسا کہ ہم سیریل نمبر میں جائیں گے پھر ہم انٹرپریس کریں گے اس کی سیٹنگ چینج کریں گے کوئی بھی نمبر کی سیٹنگ ہم چینج کریں گے چینج کرنے کے بعد دوبارہ انٹرپریس کریں گے تو یہ جو نمبر ہے اس کا جو سیریل نمبر آپ کو نظر آرہا ہے یہ نمبر اس کا بلنگ کرنے لگ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیٹنگ سیو ہو چکی ہے تو اب میں ایک تفاہ پھر اس کو بیک کرتا ہوں اور بیک کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کی سیٹنگ سیو ہوئی ہے یا نہیں تو فینڈز یہ جو بارہ نمبر کی سیٹنگ تھی جو میں نے چینج کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچیس شارہ زیرو یعنی کہ سیٹنگ اس کی سیو ہو چکی ہے تو فینڈز یہ تھا اس کی سیٹنگ سیو کرنے کا طریقہ اگر ہم انویٹر پر کسی بھی نمبر کی سیٹنگ جو کہ چینج کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے سیو کر سکتے ہیں ہم اسی طریقے سے سیو کریں گے کہ ہم جیسا کہ نمبر بلنگ کر رہے پھر ہم انٹر پریس کریں گے تو اس کی سیٹنگ میں جائیں گے اس کی سیٹنگ ہم چیسی چینج کریں گے تو وہ بلنگ کرنے لگ جائے گی بلنگ کرنے کے بعد دوبارہ ہم انٹر کریں گے تو جب اس کا جو سیریل نمبر ہے وہ بلنگ کرنے لگ جائے گا یعنی کہ سیٹنگ رک جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی پھر ہم نیکسٹ آپشن میں جائیں گے یعنی کہ اس کے نیکسٹ نمبر میں جائیں گے تو ایفینڈز آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹری کا بیک اپ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو ایفینڈز ہم انیوٹر کی سیٹنگ میں جیسے ہی ان ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر آئیں گے 12 نمبر کی سیٹنگ میں اب دیکھ سیتے ہیں یہ 12 نمبر کی سیٹنگ جو کہ میں نے چینج کی تھی 25.0 کی تھی تو میں اس کو یہاں پر کر دیتا ہوں 24.5 کر دیتا ہوں 24.5 12 نمبر کی سیٹنگ میں ہم ان ہوں گے ان ہونے کے بعد ہم جائیں گے 24.5 تک یعنی کہ یہ سیٹنگ 24.5 کا مطلب ہے کہ کم سے کم کم سے کم آپ کو 4 گھنٹے کا بیک اپ بیٹری دے گی اور دوسری بات ہے کہ جیسے سولر آپ کا دن کے ٹائم پر چل رہا ہوگا اور جیسے ہی مغرب ہوگی تو اگر آپ کے پاس واپڈہ ہوتی ہے اور بیٹری اگر آپ کی چوبیل شریعہ پانچ پر آیاتی ہے چوبیل شریعہ پانچ پر آنے کے بعد اگر آپ کا سواپڈہ ہے تو بیٹری ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور ڈسکنیکٹ ہو کر یہ واپڈہ پر ٹرانسفر ہو جائے گا تو جیسی واپڈہ آپ کی آف ہوتی ہے یعنی کی نوٹشنگ ہوتی ہے تو ڈیوریشن آف لٹشنگ یہ جو ہے آپ کی بیٹری کے بیک اپ پر آ جائے گا تو جیسی بیک اپ پر آ گا تو چوبیل شریعہ پانچ سے یہ سٹارٹ کرے گا تو کم سے کم یہ چار گھنٹے کا بیک اپ آپ کو دے گا اور چار گھنٹے کا بیک اپ بھی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر دو یا تین فین بھی چلا لیں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اگر ایک فریزر اگر چلا رہے ہیں تو فریزر بھی آپ چلائیں تو کم سے کم تین سے چار گھنٹے کا بیک اپ یہ آپ کو دے گا فریزر کے ساتھ اگر آپ خالی فین چلاتے ہیں تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھ سات یا آٹھ گھنٹے بھی دیں یا ہو سکتا ہے کہ پوری رات بھی چلتا رہے تو اس طریقے سے آپ کا بیٹری کا بیک اپ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو بارناوری سیٹنگ میں آپ کو بتائیے چوبی شریعہ پانچ پر رکھنے سے آپ کی جو بیٹری کی لائف ہے وہ لائف بھی بڑھ جائے گی آپ کی بیٹری اچھے طریقے سے جب چارج ہوگی اور چارج ہونے کے بعد یعنی کہ کم کم ڈسچارج ہوگی کیونکہ چوبی شریعہ پانچ پر رکھنے یہ سمجھ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے بیک اپ آپ کا بیٹری میں سیو ہوگا تو اس طرح آپ کی بیٹری کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا بیک اپ بھی جو ہے نا اچھا ہو جائے گا تو فرنس یہ تھا بیٹری کا بیک اپ بڑھانے کا طریقہ تو فرنس جیسا کہ اکثر دوست مجھ سے کمنٹ کر کہ یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹری لائف کس طریقے سے بڑھے گی تو اسی طریقے سے جتنی بیٹری کا بیک اپ آپ ایکسٹرا کر دیں گے یعنی کہ جتنا اس کا بیک اپ آپ زیادہ کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ کی بیٹری کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو بیٹری کا بیک اپ بھی مل جائے گا تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم بیٹری کے بیک اپ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ اپنے لوڈ شننگ کا جو ڈیوریشن ہے تین سے چار گھنٹے کا اس کو کس طریقے سے ہم کور کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم انویٹر پر ہم سیٹنگ کس طریقے سے سیف کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم سیٹنگ کس طریقے سے سیف کرتے ہیں تو فرنس انشاءاللہ پھر کس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ لازمی کمنٹ میں اپنی رائے کا ازار کیجئے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر کس سے اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ